بائنی اوپریشن بہت امپارٹنٹ ٹرنسیپٹ ہے میتھمیٹکس کا اور اس کے بعد میں جتنا زیادہ آپ کو کلیریٹی ہوگی اتنی آسانی ہو جاتی ہے اب دیکھیں بائنی اوپریشن جو آپ ہم جانتے ہیں اڈیشن بائنی اوپریشن ہے ملٹیپکیشن بائنی اوپریشن ہے سبٹریکشن بائنی اوپریشن ہے ڈیوائیڈ کرنے کا پراسس ڈیوین بھی بائنی اوپریشن ہے پھر آپ نے نئے بائنی اوپریشن سیکھیں ابھی ہم دسکر کر رہی تھے بائنی اوپریشن ملٹیپکیشن مادلو فورٹین اس سے پہلے بائنی اوپریشن ہم نے ڈسکرز کیا تھا اڈیشن مادلو فائیو اس سے پہلے بھی ہم بائنی اوپریشن ڈسکرز کر چکے ہیں ملٹیپیکیشن ایک بائینی اوپریشن تھا ون مانیس ون آئیٹا مانیس آئیٹا پر تو بائینی اوپریشن جا نا یہ ڈیفرنٹ کسنگ کے بھی ہوتے ہیں ہم ایبسٹریکٹ کسن کے بائینی اوپریشن خود بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں مثلا فرض کیجا ہم ایک سیٹ لیتے ہیں ایس ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں اس سیٹ سے ہم گروپ بنا لیں گے let s is equal to ہم e اس لیے اس مل کر رہے ہیں کہ e اکثر ہم ایڈنٹیٹی کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو جب ہم گروپ شو کریں گے تو e کو ہم ایڈنٹیٹی ایلمنٹ لے لیں گے e a b اور c تو یہ ہم نے چار ایلمنٹس لیے ہیں e a b اور c فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو گروپ ہم نے ایک ایسا bینی اپریشن ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ گروپ بانگے اب یہ bینی اپریشن ہم خود ڈیفائن کریں گے آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا لیکن this is the way we do in mathematics abstract انداز میں ہم bینی اپریشن ڈیفائن کر لیا کرتے ہیں آپ اس table کی properties آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کسی row یا کسی column میں کوئی element repeat نہیں ہوتا تو ہم یہ elements e a b c یہاں لکھ لیتے ہیں e a b اور c یہی جو دیئے گئے ہیں ہمیں انہیوں کا ہم یہاں بھی لکھ لیتے ہیں e a b اور c بانگی اپریشن کے لیے symbol آپ لکھنا چاہے تو لکھ لیجئے b تو تو وہ تک juxtaposition آپ اسے چھوڑ دیجئے اب دیکھیں e کیونکہ ہم identity element لے رہے ہیں تو e کو جب e سے operate کریں گے تو e آئے گا e کو جب a سے operate کریں گے تو a آئے گا e کو جب b سے operate کریں گے تو b آئے گا e کو جب c سے operate کرنے گے تو c آئے گا کیوں کیونکہ ہم نے e کو identity لیا ہے اسی طرح سے اب a کو e سے operate کریں گے تو a آئے گا b کو e سے operate کریں گے تو b آئے گا c کو e سے operate کریں گے تو c آئے گا کیونکہ ہم نے e کو identity لیا ہے اب آگیا کہ یہاں پر ہم کیا لکھیں اب دیکھیں آپ کچھ بھی لکھیں یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ لیں لیکن آپ یہاں پر اے نہیں لکھ سکتے چونکہ پھر وہ اے ریپیٹ ہو جائے گا اے ہم یہاں نہیں لکھ سکتے چونکہ یہاں اوپر اے موجود ہے نا ادھر بھی اے موجود ہے یہاں ہم اے نہیں لکھ سکتے باقی ہم کیا لکھ سکتے ہیں ہم یہاں بی لکھ سکتے ہیں ہم یہاں سی لکھ سکتے ہیں ہم یہاں اے لکھ سکتے ہیں فرض کیجئے ہم یہاں بی لکھ لیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اب یہاں کیا لکھیں اب نوٹ کریں کہ یہاں پر ہم بی نہیں لکھ سکتے یہاں پر ہم اے بھی نہیں لکھ سکتے چونکہ اے بھی اس رو میں موجود ہے بی بھی اس رو میں موجود ہے بی تو یہاں بھی موجود ہے تو یہاں پر ہم اے بھی نہیں لکھ سکتے یا ہم بی بھی نہیں لکھ سکتے تو یہاں پر ہم یا تو سی لکھ سکتے ہیں یا پھر ای لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں ای لکھیں گے تو سی ہمیں یہاں لکھنا پڑے گا یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں سی تو یہاں موجود ہے تو یہ ایک ہی پاسیبلٹی ہے کہ ہم یہاں پر سی لکھیں تو سمجھے آپ اس بات کو یہاں پر ہم بی نہیں لکھ سکتے چونکہ بی یہاں موجود ہے اے نہیں لکھ سکتے چونکہ اے یہاں موجود ہے یا تو ہم سی لکھ سکتے ہیں یا ای لکھ سکتے ہیں اگر یہاں ہم ای لکھیں گے تو ہمیں سی یہاں لکھنا پڑے گا وہ ہم لکھ نہیں سکتے تو یہاں پھر صرف سی لکھا جا سکتے اور تین یہاں آگئے ہیں اب ای بین ہو آٹومیٹکلی پھر یہاں آجے گا ویسے بھی غور کریں یہاں پھر ای آئے گا اب یہاں آجائیے اس پر پھر غور کیجئے کہ یہاں ہم اے اور بی تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہم یہاں اے اور بی نہیں لکھ سکتے تو باقی پاسبلٹی آجاتی ہے یا تو ہم یہاں پر سی لکھیں گے یا یہاں پر ہم ای لکھیں گے لیکن اگر ہم یہاں پر ای لکھیں گے تو سی ہمیں یہاں لکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا اس لئے یہاں پر ہمیں پھر سی لکھنا پڑے گا سی اب یہاں ہم نے سی لکھا ہے اے بی سی اب یہاں دیکھیں بی اور سی ہم نے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر یا تو اے آسکتا ہے یا ای آسکتا ہے ہم A یہاں نہیں لکھیں گے چونکہ ورنہاں پھر ہمیں E یہاں لکھنا پڑے گا تو یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اب یہاں پر E ہی لکھنا پڑے گا اور یہاں پر A آجے گا پھر جو بچ گیا اب آخری بڑا آسان ہوتا ہے کہ A B اور C ہے تو یہاں پھر E ہوگا B C اور E ہے تو یہاں پر A ہوگا C E اور A ہے تو یہاں پر پھر B ہوگا اب دیکھیں جب کوئی علیمیں ریپیٹ نہیں ہونا چاہے۔ کوئی ریپیٹ نہیں ہوا، کوئی ریپیٹ نہیں ہوا، کوئی ریپیٹ نہیں ہوا، کوئی ریپیٹ نہیں ہوا، کوئی ریپیٹ نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے ایک بائنری آپریشن کو ڈیفائن کر لیا ہے اور اگر آپ غور کریں to under this binary operation this is a group. سو we have defined a binary operation یہ ہم نے abstractly define abstract abstractly یہ نیا لفظہ دکھنے کی سمانی دیکھی ہم نے ایک binary operation abstractly define کیا ہے and under this binary operation this binary operation یہ جو set ہے جسے ہم نے e, a, b, c لکھا ہے this is a group اب سب سے پہلی بات ہی ہے کہ یہ set جو ہے یہ closed ہے دیکھیں کوئی نیا element نہیں آیا تو میں یہ لکھ دیتا ہوں because number one یہ جو set e, a, b, c e, a, b, c is closed is closed under defined binary operation جو binary ہم نے define کیا ہے اس کے اندر یہ closed ہے defined binary operation secondly دیکھیں اس میں e identity element ہے associativity can be checked easily associativity holds آپ اسی check کر سکتے ہیں associativity holds so تھوڑا تھوڑا لنبا کام ہوتا ہے you may check it and then number three e is identity element number three e is identity element یہ identity element آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شروع میں observe کا لیا تھا ہم نے رکھا e identity element اب inverses کی بات آجی گی تو لوٹ کریں ہم نے inverses کے دیکھنا ہوتا کہ identity element کہاں کہاں جیسے identity element to e inverse e ہے identity element to a inverse c ہے identity element to b inverse b خود ہے identity element to c inverse a ہے لوٹ کر لی جی e کا inverse e a کا inverse c b کا inverse b اور c کا inverse c کا inverse ہے a اور c ایک دوسرے کا inverse ہے لی یہ لکھ دیتا ہوں تو for universes a e is inverse of e یہ ہمیشہ ہوتا ہے identity اپنا inverse ہوتی ہے ہمیشہ then میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں e ہے تو a اور c ایک دوسرے کا inverse a and c are inverse is of e جدر a and c are inverse is of e جدر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ b is inverse of b b is inverse of b تو یہ سب universes کرتے ہیں اس کے اندر e e کا inverse a اور c ایک دوسرے کا inverse ہے b بی کا inverse ہے تو اس بات کو ہم یہاں close کرتے ہیں اسی بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں and other group structure on the set e a a b c a b حضرت یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ یہی set ہم لے لیتے ہیں اور ہم table کو تھوڑا سا درہ تبدیل کرتے ہیں consider consider اس بات کو ہم نے بڑی توجہ سے دیکھنا ہے e a b c پھر ہوگا ہوگا تو یہاں پر c آج گ اب یہاں پر c ہے کیونکہ c یہاں نہیں آسکتا تو یہاں پر c ہے تو b ہمیں یہاں لکھنا پڑے گا چونکہ ہر element پر لکھنا ہے اب آئیے یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر a اور e تو نہیں ہو سکتے یہاں b بھی نہیں ہو سکتا تو a e اور b کے بعد جو possibility رہ جاتی ہے وہ صرف c کی رہ جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو پھر آپ یہاں پر a نہیں lکھ سکتے e نہیں لکھ سکتے b نہیں لکھ سکتے تو یہاں پر c لکھنا پڑے گا اب یہاں دیکھئے یہاں b نہیں لکھ سکتے c نہیں لکھ c نہیں یہاں لکھ سکتے یہاں آپ a lکھ نا پڑے گا یا e لکھ نا پڑے گا اور اگر آپ یہاں پر اے لکھیں گے تو اب دیکھیں اے بی سی اے ای سی بی بی سی تو یہاں پر آپ یا تو بی اور سی آپ یہاں نہیں لکھ سکتے تو یا تو اب یہاں پر اے لکھیں گے یا پھر یہاں پر آپ اے لکھیں گے اگر ہم یہاں پر اے لکھتے ہیں تو اے پھر ہمارے پاس یہاں آجے گا اب یہاں دیکھئے اے اے اور سی ہم لکھ چکے ہیں تو اب یہاں صرف بی کی پاسیبیلٹی رہ جاتی ہے بی سی اور اے ہم لکھ چکے ہیں تو یہاں ہمارے پر صرف اے کی پاسیبیلٹی رہ جاتی ہے سی بی اور اے لکھ چکے ہیں تو یہاں ہمارے پر صرف اے کی پاسیبیلٹی رہ جاتی ہے تو یہ ہوا ای اے بی سی اے ای اے بی سی اے ای سی بی بی سی ای اے اور سی بی اے ای تبکہ اس طریقہ ہم یہاں پہلے ہیں اب دیکھیں یہ ٹیبل اس ٹیبل سے مختلف ٹیبل ہے سب سے ایمپارٹنگ چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر اسے ہم ڈائیگونل کہتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایڈینٹی ایلی میں لگا تھا اس سے پہلے ایسا نہیں تھا ایڈینٹی ایلی میں سے دو جگہ پر تھا یہاں نہیں تھا یہ ایڈینٹی ایلی میں یہ ایک الگ گروپ سٹکچر اس کے اوپر آگیا ہے تو we can easily check that e a b c اور یہ بڑا سپیشل گروپ ہے this is called this is called k-l-e-n four group four group four چار ایلیمنٹس اس میں اس لیے four group klein four group اور اس کے لئے بڑا سپیشل سیمبل ہے وہ capital V سے اس کو ظاہر کرتے ہیں capital V capital V capital V تو آپ نے نوڈ کیا کہ اگر ہمیں چار ایلیمنٹس e a b c دے دیا جائیں تو ان چار ایلیمنٹس پر ہم دو طریقے سے group define کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ پہلے تھا دوسرا تھی کا محنب کو ابھی بتایا ہے so there are two ways of defining a group on four elements تو having said that ہم کچھ اور concept group theory سے مطلب discuss کرتے ہیں ان concept سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو ریکال کرنا چاہتا ہوں from your matriculation or intermediate from your previous classes ممکن آپ نے FSE میں پڑھا ہو matric میں پڑھا ہو classes ابھی کنسپٹ ہے پولیگان کا پولیگان ریکال پولیگان میں ایکزامپلز دیتا ہوں triangle is a پولیگان اب جانتے ہیں اس کی تین سائیڈز ہوتی ہیں this is triangle this is پولیگان then you know square is a پولیگان چار سائیڈز ہوتی ہیں یا پھر rectangle is a پولیگان وہیں چار سائیڈز rectangle جو جنرل پرنسپٹ rectangle کا ہے square جو rectangle کا special case ہے جب یہ چار سائیڈز برابر ہو جاتی ہیں so this is a polygon and then pentagon this is a polygon اس کی پانچ سائیڈز ہوتی ہیں one two three four five pentagon this is polygon then hexagon اس کی چھے سائیڈز ہوتی ہیں let's do in this way this one two three one two three four five and six one two three four five six this is hexagon and then we have a very heptagon you might have heard about that slightly slightly different maybe new name for you heptagon this is a polygon with seven sides so one two three four four five and six and seven let's move like this one two three four five six and seven sides so seven sides let me write it here so heptagon heptagon seven sides hexagon six sides pentagon five sides and other things you already know and then we have octagon this is polygon having eight sides let's try to make it one two three four five six seven i don't know if it make it correctly by yourself one two three four five six seven eight so one two three four five six seven eight so this is octagon eight sides eight sides eight sides and so on and so on so these are the polygons triangle rectangle pentagon hexagon heptagon octagon and so on why we are doing that in fact the important examples of groups come from such structures let's first we call about regular polygons regular polygons a polygon whose all sides are equal is called a regular polygon a polygon with all the sides equal 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 in length is called regular polygon regular polygon regular polygon polygon and examples are square square or regular polygons or regular polygons there is one very important thing about polygons and that is let me show you that these are regular polygons you can see that this is an equiliter triangle this is a square and this is a pentagon three sides are equal four sides are equal five sides are equal and so on we can draw hexagon and other sides and other polygons as well the thing i was mentioning was some let me explain that this is external angle in this triangle this is external angle in this square this is external angle in this pentagon this is external angle just try to note what an external angle is remember that this is external angle this is external angle this is external angle again this is external angle so in order to see what external angle is you extend it you extend the side of the polygon and angle between extended side and the other side this is the external angle external angle and the property is sum of external angles is equal to let me note that note sum of external angles sum of external angles you might have read this in your previous courses sum of external angles is equal to 360 degrees sum of external angles so if you are given a regular polygon then suppose you are given an equiliter triangle and we know that the sum of external angles is equal to 360 degree and there are going to be three external angles so each external angle will be equal to 360 degree divided by 3 is equal to 120 degree far square external angle will be equal to 360 degree divided by 4 for regular pentagon external angle will be equal to 360 degree divided by 5 is equal to 72 degree so formula goes like that formula if a regular polygon has N sides then measure of external angle measure of external angle measure of external angle is equal to 360 degree divided by N so far square 360 degree divided by 4 for pentagon 360 degree divided by 5 for equilateral triangle 360 degree divided by 3 so this is formula for external angle so remember this formula it's very part of formula now what these things have to do with group theory let's come to that concept so before doing that let me explain you something very special and let me prepare myself for that so what you are seeing is a square this is another square I have prepared with cardboard یہ میں نے گتے سے بنایا ہے ایک اور سکویر اور میں نے اس کو پر یہ رکھ دیا ہے تو میں اس کو اس کے اندر اس پین کے ساتھ لگا دیتا ہوں آپ بھی اس کام کو کریں اپنی طور پر یہ اچھی ایکسرسائز ہے اب دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ سکویر ہے نیچے پہ کاغذ پہ بنا ہوا تھا اس میں نے کونوں پہ لکھا ہے ون ٹو ٹری فور اور یہ جو کارڈ کا سکویر میں نے بنایا ہے اس کو پہ بھی لکھا ہوا ہے ون ٹو ٹری این فور حضرت میں یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہے روٹیشن اور ایک چیز کہلاتی ہے ریفلیکشن ان چیزوں کو میں باری باری ایکسپلین کرتا ہوں حضرت روٹیشن یہ ہے کہ ہم سکویر کو روٹیٹ کریں گے دیکھیں میں اس کو روٹیٹ کیا پھر میں اس کو روٹیٹ کیا دیکھئے یہ پھر میں اس کو روٹیٹ کیا یہ پھر میں اس کو روٹیٹ کیا دیکھئے یہ پہلے ہی واپس بسی بن گیا اب یہ میں معلوم ہے کہ سکویر کی جو ایکسٹرنل انگل ہے وہ وقت روٹیٹ کیا ہے کتنا ہم نے روٹیٹ کیا ہوگا کچھ انتازہ ہے آپ کو 90 ڈگری ہم نے روٹیٹ نہیں کیا یہ مشکل سے کوئی 20 ڈگری روٹیٹ کیا یہ دیکھیں ہم نے 45 ڈگری روٹیٹ کیا ہے یہ پہ اب کوئی 70 ڈگری روٹیٹ کر دیا ہوگا یہ دیکھیں ہم نے 90 ڈگری روٹیٹ کر دیا 90 ڈگری پھر یہ ہم نے 180 ڈگری روٹیٹ کر دیا پھر ہم نے یہ 270 ڈگری روٹیٹ کر دیا پھر یہ 360 ڈگری روٹیٹ کر دیا میں دوبارہ کرتا ہوں یہ ہے نا تو یہ ہم نے روٹیٹ کیا ہے 90 ڈگری اب واپس یہ پہنچ جاتے ہیں دوبارہ کرتے یہ 90 ڈگری اور یہ ہو گیا 180 ڈگری اب دوبارہ وہاں چلتے ہیں اب دیکھیں یہ ہوا 90 ڈگری یہ ہوا 180 ڈگری یہ ہوا 270 ڈگری پھر واپس اورجن پوزیشن پر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوا 90 ڈگری یہ ہوا 180 ڈگری یہ ہوا 270 ڈگری اور یہ ہوا 360 ڈگری دوبارہ وہی چیز بن جاتی تو یہ کہہ راتی ہیں روٹیشن اصلا میں جو کنسپٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ ہے میں آپ کو اس کے ڈیٹیل تھوڑی سی بار میں ڈسکس کریں گے this is called ڈائی ہیڈل گروپ آف سکوئر آپ نے اگر پہلے پڑا ہوا تو اچھی بات اگر نہیں پڑا ہوا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بڑا سیمپل سا کنسپٹ ہے اسے ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے ڈائی ہیڈل گروپ آف سکوئر سب سے پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جس طریقے سے پڑا ہوا ہے نا ون ون پر ہے ٹو ٹو پر ہے ٹری پر ہے ٹور پر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں زیرو روٹیشن زیرو ڈگری کی روٹیشن ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو زیرو ڈگری کی روٹیشن اور ہم اسے یوں لکھتے ہیں ون ٹو تھری فور ون ون پر ہے ٹو ٹو پر ہے ٹو پر ہے ٹری پر ہے فور فور پر ہے یہ ہو جاتی ہے زیرو ڈگری کی روٹیشن اس کے بعد ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم نائنٹی ڈگری روٹیڈ کر دیتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری تو یہ روٹیشن ہے نائنٹی ڈگری آر نائنٹی ڈگری تو اب اس میں دیکھیں کیا ہوا ہے ون ٹو تھری فور تو یہ ہیں جو میں لکھے ہوئے ہیں یہ کاغذ کے اوپر اب دیکھیں یہ روٹیٹ کرنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ ون جو ہے وہ ٹو پر چلا گیا ہے ٹو جو ہے وہ تھری پہ چلا گیا ہے تھری جو ہے وہ فور پہ چلا گیا ہے اور فور جو ہے وہ ون پہ چلا گیا دیکھئے ون ٹو پہ چلا گیا ہے ٹو تھری پہ چلا گیا ہے ٹری فور پہ چلا گیا ہے فور ون پہ چلا گیا تو ون ٹو پہ چلا گیا ہے ٹھری پہ چلا گیا ہے ٹھری فور پہ چلا گیا ہے فور ون پہ چلا گیا ہے تو یہ ہے روٹیشن نائنٹی ڈگری اب دیکھیں دوبارہ ہم اور جیسے صورتحال پہ آ جاتے ہیں اور اب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو ون ایٹی پر روٹیٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا نائنٹی یہ ہو گیا ون ایٹی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ہے روٹیشن تھو ون ایٹی ڈگری اب اس میں ہم پہلے لکھ لیتے ہیں جو ہمارے کاغذ پہ لکھ ہوئے تھے پہلے ون ٹو تھری فور اب دیکھیں اب کیا ہوا ہے ون تھری پہ چلا گیا ہے ون تھری پہ ٹو فور پہ چلا گیا ہے ٹو فور پہ تھری ون تھری ون پہ چلا گیا ہے دیکھیں ون تھری پہ چلا گیا ہے ٹو فور پہ چلا گیا ہے تھری ون پہ چلا گیا ہے اور فور ٹو پہ چلا گیا ہے فور ٹو پہ چلا گیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ ہم اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں واپس اسی پوزیشن پر اور اب ہم آ جاتے ہیں روٹیشن ہم دیتے ہیں 270 دگری کی روٹیشن یہ دیکھئے 123 تو وہ ہے جہاں ہم نے پہلے لکھا ہوا تھا 1234 اب روٹیشن دیتے ہیں یہ ہوئی 90 ڈگری یہ ہوئی 180 ڈگری یہ ہوئی 270 ڈگری اب دیکھئے کیا ہوا ہے 14 پہ چلا گیا ہے 21 پہ چلا گیا ہے 32 پہ چلا گیا ہے اور 43 پہ چلا گیا ہے تو 14 پہ 21 پہ اور 32 پہ اور 43 پہ چلا گیا ہے تو یہ یہ these are نوٹیشن اس کے بعد نوٹ کی جو ہم نے جو نوٹ نہیں کی نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں ہم 360 پہ روٹیٹ کرتے ہیں دیکھئے 90 180 270 اور آپ دیکھئے 360 تو 360 پہ دوبارہ پہ وہی بن جاتا یہ تو میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ نوٹ ڈیٹ اور 360 ڈگری is equal to 1 2 3 4 آپ دیکھئے 1 1 پہ 2 2 پہ 3 3 پہ 4 4 پہ اور یہ وہی ہے جو کہ ہماری R 0 ڈگری تھی واپس وہی پہنچ گئی تو اس لیے پہ روٹیشن ہمارے پہ صرف چاری بنتی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے تو therefore we have 4 rotations therefore we have 4 4 rotations namely یہ rotations ہیں 0 ڈگری کے about 90 ڈگری کے about 180 ڈگری کے about and 270 ڈگری کے about بس یہ rotation ہے 3 ڈگری ڈگری about تو واپس وہی ہو جے گی جو کہ R 0 ڈگری ہے to this was about rotations now let's come to another thing so this was rotations of scale here and other thing we are going to discuss the same square جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر یہ جو کارڈ بور میں منایا ہوا تھا اب جو ہم ریس کرنے لگے ہیں this is کارڈ ریف لیکشن ریف لیکشن اگر آپ نیٹ پر جا کر دیکھیں تو انہیں فلیپس بھی کہتے ہیں لیکن بہرحال ہم انہیں ریف لیکشن کہیں گے ادھے ریف لیکشن سے مطلق آپ ذہن میں آپ کے رہے کہ جب ہم سکوئر بناتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ جانتے ہیں ڈائیگونلز ہوتی ہیں میں ڈائیگونلز بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے ڈائیگونلز دو ڈائیگونلز ہوتی ہیں یہ ایک ڈائیگونل اور یہ دوسرا ڈائیگونل تو تو یہ پہلا ڈائیگونل اسے ہم ڈائیگونل کہ لیتے ہیں ڈائیگونل 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 اسے ہم ڈی ڈو کہ لیتے ہیں ڈائیگونل ڈو اور اپوزر سائیڈز کے میٹ پوائنٹس کو جوائن کر دیتے ہیں اسی طرح سی یہ اپوزر سائیڈز کو جوائن کر دیتے ہیں تو یہ کیونکہ ہوریزنٹل اس کو ہم ایچ کہہ لیتے ہیں اور یہ ہے تو اسے ہم وی کہہ لیتے ہیں آسانی ہو جگہی یاد رکھنا ان چیزوں کو اب دیکھیں ریفلیکشنز کیا ہیں دیکھیں میں آپ کوش کرتا ہوں میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں یہ ہے نا گتے والا جو میں نے سکوئر بنایا تھا آپ یوں کریں کہ بلکہ میں یوں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اب سمجھئے کہ یہاں پر میرر آئینہ رکھا ہوا ہے یہاں پر آئینہ تو اگر آپ اور ڈبل سائیڈ آئینہ یعنی اس طرح سے آئینہ ہے ادھر بھی آئینہ ہے ادھر بھی آئینہ ہے دونوں سائیڈ پر آئینہ تو اگر آپ اس میں آپ دیکھیں تو یہ ون ریفلیکٹ ہو کر فور پر آجے گا ٹو ریفلیکٹ ہو کر ٹری پر چلا جائے گا اور فور ریفلیکٹ ہو کر ون پر چلا جائے گا اور ٹری ریفلیکٹ ہو کر ٹو پر چلا جائے گا اچ دیکھیں دیکھیں اچ کے مطلب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا کہ ون ٹو ٹری فور ہے نا تو اگر یہاں پر آپ میرر تصور کریں ٹو سائیڈیڈ میرر آئینہ ہے گزز رہا رکھا ہوا ہے تو ون ریفلیکٹ ہو کر فور پر شر کے مطلب پر آجے گا ٹو ریفلیکٹ ہو کیں ٹری پر آجے گا اور ٹری ریفلیکٹ ہو کر ٹو پر چلا جائے گا ٹو بڑتا جائے گا سو کہ میں آپ اس مطلب پر ہیوں ہ کے ساتھ THERE Get H ریفلیکشن V دیکھتے ہیں 1 2 3 4 اس میں آپ دیکھئے V ریفلیکشن میں یہ V ہے یہ V دیکھیں یہ V ہے ریفلیکشن V اس ریفلیکشن میں کیا ہوگا 1 ریفلیکشن ہوکہ 2 پہ چلا جائے گا 2 ریفلیکشن ہوکہ 1 پہ چلا جائے گا 1 2 پہ چلا جائے گا 2 1 پہ چلا جائے گا اور 3 اس سے ریفلیکشن ہو 4 پہ 4 3 پہ 3 4 پہ 4 3 پہ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں D1 پہ D1 D1 میں دیکھئے 1 2 3 4 اب آپ نے صبر کرنا ہے کہ یہاں پر میرا رہی ہوں یوں کریں تو اس میں یوں ہوگا 2 ریفلیکشن ہوکہ 4 پہ چلا جائے گا 4 2 پہ چلا جائے گا یہ 1 اور 3 یہیں پہ رہیں گے 1 1 پہ رہے گا 3 3 پہ رہے گا اور 2 ریفلیکشن ہوکہ 4 پہ 4 ریفلیکشن ہوکہ 2 پہ 2 4 پہ اور 4 2 پہ اب آجیے D2 پہ 1 2 2 3 4 آجیے D2 میں یوں ہوگا اس طرح سے اس میں یوں ہوگا کہ 3 ریفلیکشن ہوگا اس میں سے 1 پہ جائے گا 1 ریفلیکشن ہوگا 3 پہ جائے گا اور 2 اور 4 آپ نہیں جاگہ پہ رہیں گے 2 2 پہ رہے گا 4 4 پہ رہے گا ون ثری پہ چلا جائے گا اور ثری ون پہ چلا جائے گا تو دیز آر دا ریفلیکشنز تو دا فور ریفلیکشنز وہ ہیں H ہے V ہے D1 ہے اور دی ٹو آر گیون آب آب تو یہ چار ریفلیکشنز ہیں ہم نے اوپر بنا دی ہے گㅋㅋ گھر جائے گھر And these were rotations, four rotations. And these were reflections, four reflections. These are called symmetries of a square. Symmetries of a square. Therefore, we have noted that there are 8 symmetries of a square 8 8 symmetries of a square that is 4 rotations and 4 4 reflections as given above so there are 4 rotations and 4 reflections as given above now let us define a binary operation on these symmetries so let us define binary operation on these symmetries so let me show that how do we do that we will define a binary operation on this symmetry suppose we have to compose say r90 degree with r first of our note that whenever we compose let us make a note note that r0 r0 degree composed with any rotation or any reflection composed with any rotation or reflection give the same rotation or reflection same rotation or reflection we will see it later we will see it later it is very simple thing but it's better to see it later we see it later simply observe that we have said that secondly 4 4 we have to you we know let me show you r90 degree this is r90 degree 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 this is r90 degree 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 this is equal to 1 2 3 4 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 to 2 2 1 1 2 1 1 3 goes to 4 4 goes to 1 so 3 goes to 1 4 goes to 1 1 goes to 2 so 4 goes to 2 تو 3 4 1 2 اب دیکھیں یہ کاؤنٹ سے ہے 3 4 1 2 دیکھیں یہ ہے 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 یہ ہے R 1 80 degree یہ ہے R 1 80 degree یہ آگی پہلی بات دوسرے نمبر پر اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ R 90 degree کو R 1 80 degree کے ساتھ کمپوز کرتے ہیں R 90 degree کو R 1 80 degree کے ساتھ کمپوز کرتے ہیں تو اب دیکھیں R 90 degree تو یہی ہے نا 1 2 3 4 2 3 4 1 اور R 180 degree لکھ لیتے ہیں R 180 degree یہ دیکھیں یہ ہے R 180 degree یہ ہے R 180 degree ہے 1 2 3 4 اور 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 یہ ہے R 180 degree اب ان کو کمپوز کرتے ہیں تو پہلے تو وہیں لکھ لیں گے آپ 1 2 3 4 لیکن آپ اس بات کو بڑے گاور سے دیکھئے آپ نے دوسرے سے شروع کرنا ہے دوسرے سے یاد رکھئے 1 جو سیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی اور 270 دیگریز اب اس کے بعد اس میں یہ کام آپ بڑی آسانی سے خود کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ we can easily find that آر 90 دیگری آر 270 دیگری کے ساتھ اگر آپ آر 270 دیگری کو گرب کمپوز کریں گے تو یہ جواب آئے گا میں کر دیتا ہوں اسی آپ آر 90 دیگری ہے ہمارے پاس 1,2,3,4 2,3,4,1 اور اسے ہم کو پوز کرتے ہیں آر 270 دیگری کے ساتھ تو آر 270 دیگری ہمارے پاس یہ ہے یہ دیکھیں یہ 1,2,3,4 4,1,2,3 2,3 اب ہم ان کو کمپوز کرتے ہیں تو یہ آجے گا 1,2,3,4 اب دیکھیں ادھر سے شروع کریں گے 1 goes to 4 4 goes to 1 1 goes to 1 2 goes to 1 1 goes to 2 2 goes to 2 3 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 3 4 goes to 3 3 goes to 4 4 goes to 4 ابھی یہ آگیا آر 0 دیگری شروع میں میں نے کومنٹ لکھ دیا تھا اس کا ہم نے زیادہ ڈیسکس نہیں کیا کہ آر 0 دیگری جو ہے اس پر کسی کے ساتھ بھی آپ کو اوپریٹ کریں تو وہی جواب آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں آر 0 دیگری جو ہے identity کا رول پلے کرتا ہے دراصل یعنی ان دونوں کو کمپوز کر کے آر 2 70 ڈیگری آر 0 ڈیگری آتا ہے تو آر 90 ڈیگری اور آر 2 70 ڈیگری ایک دوسرے کا inverses ہیں میں ایسے بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں دیرفور آر 90 ڈیگری آر 2 70 ڈیگری آر inverses of each other یہ ایک دوسرے کا inverses ہے inverses of each other having said that میں کچھ چیزیں اور آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ آر further کہ اگر آپ آر 90 ڈیگری کو ایچ کے ساتھ کمپوز کریں گے تو جواب جو ہے وہ ڈی ون آئے گا یہ آپ خود چاہ کیجئے ڈی ون پھر اگر آپ آر 90 ڈیگری کو جواب آئے گا جواب آئے گا دی ٹو اور اگر آپ آر 90 ڈیگری کو دی ون کے ساتھ کمپوز کریں گے تو جواب آئے گا ڈی وہ vertical والا اور اگر آپ آر 90 ڈیگری کو کمپوز کریں گے دی ٹو کے ساتھ تو جواب آئے گا ایچ صرف اتنا ہی نہیں یہ صرف میں کافی زیادہ کام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایزے assignment دے دوں تو assignment this is to be submitted by and let's say six marks six marks اسے پہلے پہلے سمیر کر دیجئے تاکہ آپ کے marks لگ دیں ورنہ وہ سسٹم جیہنا وہ late شروع کرتے ہیں آپ کو marks بھی کم ہو جاتے ہیں تو assignment is complete the following table اور table میں آپ کو بنا دیتا ہوں جو آپ نے complete کرنا ہے یہ ری 0 دیگری ر 90 دیگری ر 180 دیگری ر 270 دیگری H V D1 and D2 تو آپ نے compose جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سامنے کو compose کرنا ہے اور یہاں پر results لکھنا ہے نوڑ کیجئے یہ 8 64 results ہوں گے دیگری پر چین پوری لے جی بی پی ڐ ڌ ڈا گروپ تھیوری ڈا گروپ تھیوری سکویر کی سمیٹریز ڈسکس کی ہے اسی طرح سے ہم ریگولر پینٹا گان کی سمیٹریز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ریگولر ہیگزا گان کی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ریگولر ہیپٹا گان کی بھی ریگولر آکٹا گان کی بھی سمیٹریز تو کسی بھی ڈائیگرام کی کسی بھی ریگولر پالیگون کی سمیٹریز ڈسکس کی جا سکتی ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے 360 ڈگری کو نمبر آف سائٹ سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور جو نسی دیکھو ڈیویڈ کرنای اے جانкив جنگ Shoulder Why سچیگل کے بیترینی و دیشنیما ہے spouse جنگ کرنایانی ہمارا بات کار ہے ہمارا بات موسیقی ہمارا بات دکھو یہ ایک روط میں پر جاتی ہے اور پر ایسی طرح کی جاتی ہے اور پر ایسی طرح کی جاتی ہے As N sides Then There are N rotations As in case of square We got 4 rotations for obtaining rotations first of all we find measure of external angle and we have got formula for this purpose this is equal to 360 degree divided by n so this is about rotations so we will get n rotations step 2 we have reflections to in this case if there are n sides of regular polygon in this case there are n reflections and therefore total total number of symmetries total number of symmetries is equal to n rotations and we have got a lot of symmetries and we have got a lot of symmetries